اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل گھبرائے نہیں ابھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے پورا دیکھیں جو آپ نے ویڈیو کو پلے کری دیا ہے تو پورا دیکھ کر جائے شعاب بھائی سے ریلیٹڈ پوری جانکاری لے کر کے جائے ایک بھائی نے کل کمینٹ کیا ہماری ویڈیو پر اس نے کہا ہے بھائی کیا شعاب بھائی جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے یار کیوں پبلک کو پریشان کر رہے ہو تو دیکھئے میں مانتا ہوں کہ ان کا یہ سوال کرنا درست ہے صحیح ہے وہ کیسے صحیح ایسے ہے کہ یار کوئی بھی آدمی سوچنے لگے گا یار دو مہینے 22-23 دن آج ایک ہی جگہ رکھے ہو گئے ہیں 6-7 دن یا 8-10 دن پہلے ترن ترن کی مسجد میں شعاب بھائی رکے تھے تو ذہن بھٹک جاتا ہے آدمی سوچنے لگے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے تو بھائی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں آپ کا سوال کرنا صحیح ہے لیکن میرے عزیز میرے بھائی شہاب بھائی انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے ٹھیک ہے جو ان کے بھائی تھے جیسا کہ سکرین بھائی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ فوٹو ہے ان کا یہ ان کے بھائی تھے یہ کیرلا گئے ہوئے تھے شاید اور ایک بھائی نہ بتایا کہ یہ دلی گئے تھے ریکمینڈیشن لیٹر کے لیے دلی گئے ہوئے تھے تو یہ واپسی آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خوشی کی لہر دوڑے گی انشاءاللہ تعالی پھر بہت جلدی خوشی کا محول ہوگا اور شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا تو میں آپ سے بتا دوں کہ آپ اب ٹینشن نہ لیں تو جیسے اپ ڈیٹ بھی ملی تھی کہ دسمبر کے آخر میں شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا تو جو بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شہاب بھائی جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے یار کیوں پبلک کو پریشان کر رہے ہیں تو بھائی دل تھام کے بیٹھیں انشاءاللہ تعالی دسمبر کے آخر تک کا انتظار کریں ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی ہی آنے والی کوئی خوشی کی خبر آپ لوگوں تک میں پہنچا دوں انشاءاللہ تعالی تاریخ بھی مل جائے کہ فالہ دن شہاب بھائی نکلنے والے ہیں تو میرے چینل سے آپ جڑ جائیے بس کجھ نہیں کرنا ہے آپ بلکل فری ہوتا ہے سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دوا دے اب دیکھیں میں آپ کو میں نے آپ سے سوال بھی پوچھتے کل میں اسلامیک سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی نولیز میں اضافہ ہو اور میں آپ کو کلام بھی سنا رہا ہوں تو میرے عزیزوں میں کلام بھی سناوں گا اور ایک سوال جو میں نے دو سوال کل پوچھتے ہیں ان کے آنسر میں آپ کو دوں گا اور جن جن ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے کمنٹ کر کے آنسر دیئے سوالوں کے ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا لیکن آج کا ایک سوال ایسا ہے کہ ہو سکتا شاید اتنے سارے میرے ماشاءاللہ فیملی ممبرز مجدنے میرے فیملی والے آپ پانچ لاکھ ہونے والے ہیں الحمدللہ دل سے شکریہ آپ کا اور جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل تو سبسکرائب پر کے بیل ایکن کا وٹن دوا دیں تو مجھ سے جڑ جائیں گے آپ یہ بلکل فری ہوتا ہے تو آج کا جو سوال ہے وہ ایسا ہے اتنا اہم سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج آج میرے سارے ہی فیملی والے یعنی کہ چکر میں پڑ جائیں گے یار یہ سوال کیسا کیا انہوں نے سوال پہلے میں کل کے سوالوں کے جواب دے دوں تو میں وہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ شہاب بھائی سے ریلیڈیڈ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کوئی خبر نکل کائے گی ترند بتائیں گے تو بھائی جان جو آپ نے کومنٹ کی تھی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے لیکن ہاں ان کے ساتھ ساتھ یار اپنے سبی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے آپ دعا کریں جو پریشان حال ہے ان کے لیے دعا کریں جو مکہ مدیرہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مال و ذر نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں اور ماباپ کی حزت کریں نماز کا خیال کریں نماز کی دعوت دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اچھی بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی برا نہ مانے اچھی بات کر رہا ہوں میرے عزیزو بری بات نہیں ہے تو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے میرے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک ضرور پہنچائیں نماز پڑیں تو میرے عزیزو شہاب بھائی انشاءاللہ ضرور نکلیں گے دعا کرتے رہیں اور بہت جلدی خوشی کی خبر آنے والی ہے ٹھیک ہے تو میں بتا دوں آپ سے کہ میں نے آپ سے کل دو سوال پوچھے تھے سوال کیا تھے سوال یہ تھے میرے عزیزو کہ اللہ نے سب سے پہلے پوری کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا آپ سمجھ رہے ہیں بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کری حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا کچھ بھائیوں نے جناتوں کو کہا جناتوں سب سے پہلے جنات تھے دنیا میں میرے عزیزو بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کر کے جواب جو دیا وہ صحیح دیا ہے اور صحیح جواب کیا دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا پوری کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا میرے عزیزو یہ اس کا سوال کا صحیح انصر ہے الحمدللہ اور ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور دوسرا سوال میں نے اور ایک کیا تھا کہ ہمارے جو کاندھوں پر یہ فرشتے ان کا صحیح جواب تھا ہمارے جو کاندھوں پر دو فرشتے رہتے ہیں کرامن قاتبین ان کا نام یہ ہے کرامن قاتبین تو ٹھیک ہے الحمدللہ دونوں سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے ایک کا ساید نہیں دے پائے کچھ بھائی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ آج کا جو سوال ہے اس سوال میں شاید آپ چکر میں پڑ جائیں سوال بڑا عجیب ہے سننے جائیں بیڈیو اسکپ نہ کریں جب آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا تو اس ویڈیو کو پورا سننا آپ کو سوال سنیں کہ آج کا سوال یہ ہے میرے عزیزوں کہ وہ کونسا انسان ہے وہ کونسا انسان ہے کہ جو نماز نہیں پڑ سکتا بڑا اہم سوال ہے آپ لوگ سوچیں گے واقعی میں اہم سوال ہے چکر میں پڑ جائیں گے اب آپ سوچیں گے یعنی کہ جو عقل نہیں رکھتے ہیں جو منٹل ہستیتی میں ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑ سکتے لیکن اگر منٹل انستیتی میں ہے کوئی میرا بھائی تو وہ صحیح ہو جائے گا تو وہ نماز پڑھنے لگے گا کوئی ناپاکی کی حالہ تمہیں ہے تو پاک ہو جائے گا نماز پڑھنے لگے گا بہرحال وہ کونسا انسان ہے کہ جب وہ کس کیفیت میں پہنچ جائے گا وہ کس کنڈیشن میں پہنچ جائے گا پھر وہ نماز نہیں پڑ سکتا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے اور نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ کل کو 20 دسمبر ہے اور 20 دسمبر میں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ اور جواب ایسا ہوگا کہ آپ لوگ واقعی کہیں گے کہ ہاں یار جواب تو بالکل صحیح ہے اور واقعی یقین کریں گے تو میں پہلے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے کہاں تک میرے عزیز میرے بھائی اس کا جواب دے پائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے میرے عزیز میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں آج کا کلام بھی اتنا پیارا ہے کہ آپ جو ہیں مدینے سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے اس کلام میں بس یہ سوچ لیں کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں آیا ہے سبحان اللہ آپ یہ سوچیں کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں ہو سکے تو میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھنے کی بھی کوسس کریں تو یار کلام ضرور سنکا جائیں دیکھیں اتنی مہنس سے میں آپ کے لئے کلام پڑھتا ہوں یہاں پیٹ میں بھی درد ہونے لگتا ہے جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرے عزیزوں میں آپ کو سناتا ہوں الحمدللہ تو جو میرا بھائی یا میری بہن پہلی بار اگر ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہوں تو وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہم سے آپ جھڑ جائیں گے آنے والی نوٹیفیکیسن اچھے اچھے بیان کلام عمل شہاب بھائی کی لوکیشن آپ کو سب میرے چینل سے ملتے رہے گی انشاءاللہ تو چلیے میرے عزیزوں آج ہے بیس نہیں آج انیس دسمبر ہے اور آج شہاب بھائی کو دو مہینے تیئیس دن ہو گئے ہیں آفیا کیٹس سکول میں رکے ہوئے ہاں ایک بھائی کا اور کمنٹ آیا تھا کہ بھائی کہاں پر ہے شہاب بھائی پھر کہتا ہوں کہ وہ عمری سر میں ہیں انڈیا میں جو پنجاب پڑھتا نا پنجاب کا زلہ عمری سر ہے اور گاؤں کا نام ہے خاصہ اور آفیا کیٹس سکول ہے بھائی 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 سے بارے کلومیٹر پہلے جہاں پر وہ رکے ہوئے ہیں کوئی بھائی ابھی بھی ان سے ملنا چاہتا ہے تو جا کر مل سکتے ہیں شہاب بھائی سب سے مل رہے ہیں پھر وہ اگر پاکستان کی روز کر جائیں گے تو بڑا مشکل آپ کا ملنا ان سے ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے عیسیسوں تو چلیے میرے عیسیسوں کلام سنتے ہیں کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کی یہ دیتے ہیں بے خود کی یہ دیتے ہیں بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانا عیسی رکھا ہے بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانا آدھ میں تجھے رکھ لو آدھ میں تجھے رکھ لو اے جلوائی جانا آنا آدھ میں تجھے رکھ لو آدھ میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کہنا اے نرگی سے مستانا اتنا تو کرم کہنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامن آ جانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تو تم سامن آ جانا آدھ میں تجھے رکھ لو دیوانو سنو سنو جی چاہتا ہے تحفے میں دھے جو میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بے جو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو اور نظر آغانے کا نظر آنا درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو اور نظر آغانے کا نظر آنا آدھ میں تجھے رکھ لو دیوانو سنو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا کیا آدھ میں تجھے رکھ لوں اور سنیں کیا بات ہو محشر میں قدموں میں گیروں ان کے کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گیروں ان کے سرکار کہے دیکھو کیا دیوانا دیوانا سرکار کہے دیکھو سرکار کہے دیکھو ارے دیوانا دیوانا آدھ میں تجھے رکھ لو اور سنیں اور سنیں میں ہو ہوا سپ نے اس بات پہ پکھو بیٹھا میں ہو ہوا سپ نے اس بات پہ کھو بیٹھا کیا جب تم نے کہا ہس کر جب تم نے کہا ہس کے کیا آیا میرا دیوانا جب تم نے کہا ہس کے جب تم نے کہا ہس کے آیا میرا دیوانا آدھ میں تجھے رکھ لوں اور سنیں اور سنیں پینے کو تو پیلوں گا پر ارض ذرا سی ہے پینے کو تو پیلوں گا پر ارض ذرا سی ہے کیا اج میر کسا کی ہوں اج میر کسا کی ہوں اور بغدا دکھا میں خانا اج میر کسا کی ہوں اج میر کسا کی ہوں ہوں اور بغدا دکھا میں خانا آدھ میں تجھے رکھ لوں آخری شیر سنا مکتے میں شاعر کیا لکھتے ہیں سنیے بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی دھر کے بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی دھر کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا 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 سنگے در جانانا آدل میں تجھے رکھ لوں عزیزوں کیسے لگا آپ کو کلام جیسا بھی لگا ہوں کمنٹ بوکس میں اپنے رائے پیش کر دیں اور ہاں سوالوں کے جواب ضرور دیں عراز کا تو ایک ہی سوال ہے ٹھیک ہے وہ کونسا انسان ہے جب وہ کس کنڈیشن میں آنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کونسا انسان ہے وہ کہ وہ کسی کنڈیشن میں آنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ بتائیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور میرے جواب پر جواب اس بات کا جواب سنیں گے تو آپ واقعی لبیک کہیں گے کہ ہاں واقعی حقیقت بات ہے تو چلئے میرے عزیزوں چلتا ہوں کل سوال دس وجہ ملیں گے شہاب بھائی کا سفر انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے دعا کرتے رہیں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کے مطابق تو ہمیں ایسے ہی لگ رہا کہ جلدی شروع ہوا لیکن باقی جیسے بھی بات ہوگی آپ کو مل جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ملتے ہیں کل سوال دس وجہ اپنا خیال رکھیں